موسیقی شکریہ ممتاز صاحب جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا کسی چراخ کا اپنا مکہ نہیں ہوتا کسی چراخ کا اپنا مکہ نہیں ہوتا اب میں آواز دے رہی ہوں ایک ایسی شخصیت کو یقینا جو وہ جہاں رہے ہیں وہیں روشنی لٹا رہے ہیں میری مراد ہے افروز عالم صاحب سے جو کوئت میں ہیں اور کوئت کی عدبی سرگرمیوں میں پوری طریقے سے شامل ہیں اور شیر و سخن کی محفلیں بڑی خوب سجاتے ہیں میں چاہتی ہوں زبیر عشید شیخ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور افروز عالم صاحب کا پھولوں سے استقبال کریں زبیر عشید شیخ صاحب افروز عالم صاحب بہت ہی سرگرم ہیں کوئت میں بڑے بڑے مشاعریں کراتے ہیں بڑی بڑی عدبی محفلیں سجاتے ہیں میں چاہتی ہوں زوردار تعلیوں سے آپ ان کا استقبال کریں اور میں مہتاب عالم صاحب سے درخواست کرتی ہوں ڈاکٹر مہتاب عالم سے کی تشریف لائیں اور سپاس نامہ پڑھیں ڈاکٹر مہتاب عالم صاحب حاضرین محفل آج کی یہ پروگکار تقریب اور ایک ساتھ تین لوگوں کا جشن منایا جا رہا ہے اور یہ کارنامہ پونہ ہی انجام دے سکتا ہے ونہ تو لوگ ایک شخص کا بھی جشن نہیں مناتے ہیں میں اس کے لیے ڈاکٹر ماجد دوبندی صاحب افروز عالم صاحب ڈاکٹر زبیر فارو تینوں لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اسلام چشتی فرینڈ سرکل اینا فانڈوشن کے منتظمین کو اہل پونہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس سرد رات میں یہاں آنے کی ہمت کی اور اس پروگکار تقریب کا حصہ بنے سپاس نمہ پڑھنے کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے مجھے پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ انٹرنیشنل مشاعرے کے موقع پر مورخہ چوبیس دسمبر دوہزار سترہ بمقام آزم کیمپس پونے محترم جناب افروز عالم صاحب اردو شاعری کے افق پر نوے کی دہائی کے بعد جو نسل سامنے آئی ہے اس میں افروز عالم کا نام ان معنوں میں سب سے نمائع ہے کہ وہ فن کی خوبیوں سے واقف ہیں افروز عالم کی ولادت صبح بحار کے مردم خید قطہ گوپال گنج میں ہوئی تحصیل کے بعد بسلسلہ ملازمت افروز عالم نے دیار غیر یعنی سرزمین عرب میں قدم رکھا اور یہاں بھی انہوں نے اپنی محنت لگن سے اردو کے بیچ نمائع مقام حاصل کیا افروز عالم ایک دو دہائی سے دو دہائی سے زیادہ عرصے سے سرزمین عرب کی بدوباش کا حصہ ہیں لیکن ان کا دل ہندوستان میں رہتا ہے اپنی ملازمت کی مصروفیات کے بعد انہیں جو بھی وقت ملتا ہے وہ اسے اردو زبان کی آوے آری اور شیر و عدب کی خدمت میں صرف کر دیتے ہیں کوئیت میں اردو مشاعروں کا نقاد اور اس میں افروز عالم کی شمولیت مشاعرے کی کامیابی کی زمانت ہوتی ہے افروز عالم کی خوبی یہ ہے کہ وہ بغیر کسی سلح کی تمنا کیے بغیر دیوانوار اردو کی بقا کے لئے مصروف رہتے ہیں افروز عالم نے اپنی پوری قوت اور علمی بصیرت کے ساتھ پہلے بار کوئیت کی حقیقی عدوی صورتحال سے اہل عدب کو نہ صرف روشناس کرایا بلکہ اس نظرانداز خطے کو اپنی فکر کی جولانگاہ بنا کر نیا تشخص اور وقارتہ کیا تسلطل سے جاری ان کی صحیح جمیلہ کا اطراف ہمارے لئے باعثی صد ابتخار ہے افروز عالم ایک ایسے خانوادے کے چشم شراغ ہیں جس میں علم و حکمت کے آفتاب و محتاب ہمیشہ اپنی چمک و دمک سے اہل علم کی نگاہوں کو خیرہ کرتے رہتے ہیں ان کی تصنیف کردہ کتابیں اور شیری مجموعے ان کی علمی لیاقت و بصیرت کی غماز ہیں افروز عالم کی کتابوں کے مطالعے سے ان کی علمی لیاقت تحقیقی ذہن کے ساتھ اردو شاعری کے فن پر ان کی دسترست کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے انہوں نے سرزمین عرب بالخصوص کوئیت میں اردو زبان کے مندرنامے پر جو کتاب تحریر کی ہے وہ اردو کی نئے بستیوں کے حوالے سے اردو عدب میں ایک اضافہ تصور کی جا سکتی ہے آپ کی اردو زبان سے محبت اور شیری خدمات اہل اردو کے لئے فخر کی بات ہے اسی کے متنظر اے سی ایف سی اور اینہ فاؤنڈیشن پونے کے راکن نے آپ یہ خدمت میں صفات نامہ پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے آج اس انٹرنیشنل مشاعرے میں آپ شاعر کے علاوہ ہمارے عزازی مہمان بھی ہیں اس مبارک موقع پر آپ کی خدمت میں اے سفات نامہ پیش کرنے کی سعادت ہمیں نصیب ہوئی قبول کیجئے اسلام تشتی فرینڈ سرکل پونے اور اینہ فاؤنڈیشن پونے کی جانت سے مہت بہت شکریہ